السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب؟ آج میں آپ کے لئے ٹومیٹو چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں ٹومیٹو چٹنی کی ریسپی بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ہے اور ہوتی بھی بہت مزے کی ہے ٹومیٹو چٹنی کو سپیشلی سموسوں کے ساتھ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو ٹومیٹو چٹنی کے لئے جو ہمیں انگریڈنس چاہی ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں ٹیماتر لیا ہے میں نے آدھا کلو ان کو چاپ کر لیا ہے لسن لیا ہے میں نے چار سے پانچ جوے ہری مرچے لیا ہے میں نے دو ادھر درمیانے سائز کی ہرا دنیا لیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ کٹا ہوا نمک لیا ہے میں نے آدھا چائے کے چمچ آپ حسبت آئیکہ لے لیں ثابت زیرا لیا ہے میں نے آدھا چائے کے چمچ اور انار دانا لیا ہے میں نے دو چائے کے چمچ یہ تھیں انگریڈینٹس ٹومیٹو چٹنی بنانے کیلئے تو اٹومیٹو چٹنی بنانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ اپ ڈیس آپ تک پہنچتی رہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اب ایک مکسی یا کوئی بھی بلینڈر لے لیں اس میں ہری مرچے ڈال دیں لسن ڈال دیں ہرہ دنیا ڈال دیں زیرہ ڈال دیں انار دانہ ڈال دیں اور نمک بھی ڈال دیں ٹیماتر کے علاوہ جتنے بھی انگریڈینٹس تھے وہ میں نے اس کے اندرہ ڈال دیئے ہیں اب اسے بند کر دیں اور اب اسے گرائنڈ کر لینا ہے ٹاپ کر دیں تو یہ بلینڈ ہو گیا ہے اسے نکال لینا ہے یہ اچھے سے گرائنڈ ہو گئی ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ لیں اب ایک پین لے لیں اور اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں اس میں فور ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اب اسے گرم کر لیں آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ چاپ کی ہوئی ٹوماٹر ڈال دیں مکس کر لیں اسے اچھے سے ٹیماتر کو میں نے آئل میں ڈالا تھا اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنا پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب انہیں تھوڑا سا نرم ہونے تک پکا لیں اب انہیں چمچے کی مدد سے مکس کریں اور ساتھ ساتھ اس طرح میش کر دی جائیں یہ دیکھیں انہوں نے اپنا پانی بھی ریلیز کر دیا ہے اور انہیں اس طرح میش کر دی جائیں اور چمچے کی مدد سے سارے ٹیماتر کو اچھے سے مسل لینا ہے ٹیماتر کو میں نے اچھی طرح میش کر لیا تھا اور اب اس کے اندر گئے گرینڈ کیا ہوا مسالہ ڈال لیں اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے پانچ سے دس منٹ میڈیم فلیم پر پکا لیں یہ ساتھ نہیں لگے گا میرا تو نون سٹک پین ہے لیکن اگر آپ نون سٹک نہیں جوز کر رہے تب بھی ٹیماتر اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس میں الہدہ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے بکھے سے ہلا دے جائیں اور پانچ سے دس منٹ تک اسے پکا لیں تو پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس نے آئچھونا شروع کر دیا ہے آپ فلیم آف کر دیں اور اب یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو اس میں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے تو میں اس سے ڈش آٹ کر لیتی ہوں بہت ہی مزے کی ٹومیٹو چھٹنی بن کر تیار ہے میں نے اسے ڈش آٹ کر لیا ہے آپ اسے سرف کریں سموسوں کے ساتھ سرف کریں رمضان میں سہری کے وقت افتاری کے وقت پیش کریں اور آپ اسے ایسے بھی ٹرائے کریں بہت مزے کی ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ